اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قَالَ رَبِّ الشَّحْ لِي صَدْرِ وَإِسْلِ لِي أَمْرِ وَحَلُ الْقُدَةَ مِنْ لِسَانِي وَسْقَوْا وَقَوْلِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کیا قرآن کریم میں بارہ مہینوں کا نام ہے اس سلسلے میں اگر ہم قرآن سے دیکھیں تو قرآن کریم میں نو نمبر سورہ ہے سورہ نمبر توبہ اس کی آیت نمبر چھتیس بھی اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا عِدَّةَ شُحُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ جَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَا مِنْهَا أَرْبَعْتٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُمْ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ ترجمہ ہے بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا مہینوں کی گنتی بارہ ہے بارہ مہینے کے ان میں سے چار حرمت کے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے پس ان کے معاملہ میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے اکٹے ہو کر کتال کرو جس طرح کہ وہ تم سے اکٹے ہو کر کتال کرتے ہیں اور جان لو کہ اللہ مستقین کے ساتھ ہیں تو اس آیت سے اللہ تعالی نے ہم کو یہ بتایا کہ بارہ مہینہ میں ایک سال ہے اب بارہ مہینہ کیا کیا ہے تو یہ تو ہم سارے جانتے ہیں ہر علاقہ کے لوگ ہر دور میں سال کے جو گنتی ہے یہ بارہ مہینوں سے پورا کرتے ہیں عربی میں عام طور پر جو بارہ مہینہ ہے وہ محرم ہے سفر ہے رضی الاول ہے رضی استانی ہے جمادی الاول ہے جمادی استانی ہے رجب ہے شابان ہے رمضان ہے شعول ہے ذل قادہ ہے اور ذل حجہ ہے یہ سب کو معلوم ہے بارہ مہینہ کی جگہ کوئی بھی فرقے کے لوگ ہو یا کوئی بھی ملک کے لوگ کیوں نہ ہو یا کوئی بھی زبان یا نسل کے لوگ کیوں نہ ہو وہ تیرہ اور چودہ نہیں کر سکے بنگالی میں بارہ مہینہ میں ایک سال ہے ہندی میں بارہ مہینہ میں ایک سال ہے انگلیش میں بارہ مہینہ میں ایک سال ہے اسی طرح کادینیوں کے اپنا بارہ مہینہ میں ایک سال ہے بہت سارے لوگوں کے پاس ہے سال کے گنتی مگر بارہ مہینہ میں آئے تیرہ اور چودہ یا پندرہ سولہ میں نہیں ہے یا اس سے کم بھی نہیں ہے اگر ہم دس نمبر سورہ دیکھیں دس نمبر سورہ یونوس اس کے آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالی نے فرمایا پانچ میں اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَعَ عَلَى الْأَشِ یدبروا الامر ما من شافی إلا من بعد اذن ذلكم اللہ ربكم فاعبدوه فلا تذكرون إليهم ارجعكم جميع وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يريده ليجزي الذين عملوا من الصالحات بالقس والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب لاليم لما كان يفترون هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ بِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاصِلًا لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْعِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْنَمُونَ اِنَّا فِي اخْتِلَافِ اللَّهِ وَالْنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا بِالْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونِ یہ چند آیاتیں ہیں دس نمو سورہ یونس کے تین چار پانچ اور چھے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے عدوار میں خلق کیا پھر انہیں ایک مرکزی نظم میں مربوط کر کے کام کی ترتیب تے کر دی اس کی اجازت کے بگر کوئی سپارش کرنے والا نہیں وہی اللہ تمہارا رب ہے پس اسی کی بندگی کرو کیا تم غور نہیں کروگے کیا تم ذکر نہیں کروگے تم سب کی بازگشت اسی کی جانب ہے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے تحقیق وہی خلقت کی ابتداء کرتا ہے پھر وہی اس کو دورائے گا تاکہ وہ ایمان لائے اور عمل کیے اور جو شخص ایمان لائے اور عمل کیے خوب سے خوب تر ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے گا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے لئے کھولتا ہوا پانی اور دردنا کا عذاب ہے بے سبب اس انکار کے جو انہوں نے کیا وہی ہے جس نے سورج کو درخشاں اور چاند کو ایک نور قرار دیا اس کی منازل کا تعلق کیا تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو سالوں کی گنتی اور حساب کے لئے اللہ تعالی نے چاند اور سورج کو تخلیق کیا اللہ نے یہ سب کچھ حقیقے ساتھ خلق کیا وہ مفصل طور پر اپنی مشانیوں کو بہن کرتا ہے ان لوگوں کیلئے جو علم والے ہیں بے شک رات اور دن کے اختلاف میں اور اس میں جو کچھ بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں خلق کیا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو تقوہ حاصل کرنے والے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو چاند ہے اور یہ سورج ہے یہ حساب کے لئے ہے آپ کو حساب کرنا ہے کہ یہ اللہ نے بارہ مہینہ میں ایک سال بتا دیا ہے اور اس پہ آپ کو اگر گوھر و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو جن کو گوھر و فکر کرنے کی صلاحیتیں ہیں وہ لوگ سے کریں گے کہ یہ بارہ مہینہ کون کون سی ہیں یہ محرم سفر ربی اللہ ربی الثانی جمادی اللہ جمادی الثانی رجب شابان شوال ذلقد ذلحج رمضان یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالی مہینہ کے نام قرآن میں نہیں بتایا گا یا دن کا جو سات دن میں ایک ہفتہ یہ نہیں بتایا گا یہ جو ساٹھ سیکنڈ میں ایک منٹ ہے اور ساٹھ منٹ میں ایک گھنٹہ یہ چوبیس گھنٹے میں ایک دن یہ آپ کو اور ہمیں تے کرنا ہے اس لیے کہ اقل والوں کے لیے اور جو گیان رکھنے والے ہیں جن کے پاس علم ہے نالج ہے ان کے لیے اللہ تعالی نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم سوچو تم تے کرو اللہ تعالی نے تو بتا دیا ہے کہ بارہ مہینہ میں ایک سال ہے تو آپ کو اور ہم کو سورج اور چاند کے ساتھ یہ حساب کرنا ہے جس طرح سے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا جو تعلق ہے وہ ہے سورج سے اور جب ہم روزے رکھتے ہیں تو روزے کا تعلق ہے چاند سے اور یہی وجہ ہے کہ ہر ملک میں خاص طور پر مسلمانوں کے ملکوں میں یہ جو ہلال کمیٹی جو ہے چاند کے سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ موجود ہیں تو آپ کو تے کرنا ہے آپ کو یہ تیار کرنا ہے اور دنیا کے شروع سے اگر آج تک ہم دیکھیں تو ایک تو ہماری باڈی کے اندر جو ہے ٹائم فکس کیا ہوا ہے اور یہ دنیا میں چلنے فڑنے کے لیے ٹائم ہے تو یہ ہم وقت اور ٹائم حساب لگاتے ہیں اور فائنل دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ بارہ مہینہ میں ایک سال ہے اور بارہ مہینوں کے نام مختلف علاقوں میں اور مختلف لوگوں میں اور مختلف یہ جو علاقہ اور سوسائٹیز میں الگ الگ ہے ایک تو ہماری باڈی میں ایک گھڑی چل رہی ہے اور یہ گھڑی جو ہے یہ دنیا والوں کے سامنے ہے تو گھڑی میں جو ہے یہ جو ساٹھ سیکنڈ میں ایک منٹ یہ دنیا میں یہ دیش شدہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ساٹھ منٹ میں جو یہ گھنٹہ ہے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کوئی مذہب مذہب والے بھی نہیں کرتے اور غیر مذہب والے بھی نہیں کرتے چوبیس گھنٹے میں ایک دن ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہے کیا تین سو پیسٹھ دن میں ایک سالہ اس میں کسی کا اختلاف ہے تو اختلافات کے لئے یہ قرآن نہیں آیا چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار نمبر سورہ آن نساء کے بریاسی نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَلَا يَتَدَبَرُ لَنْ قُرْآنِ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ نَوَجَدُو فِي اختلافاً قَثِرًا کیا لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اس قرآن میں تدبر اور تفکر کرے یہ قرآن تو اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے نہیں آیا اگر آتا تو اس میں بہت سارے غلطیاں اور بہت سارے اختلافات پاتے ہیں تو اس میں تدبر اور تفکر کر کے جو علماء حقانی ہیں علماء سائزدہ ہیں یہ تے کیا ہے اور یہ مقرر کیا ہے دنیا کے شروع دن سے اور ہر انبیاء کے زمانے سے جو ہے یہ بارہ مہینہ میں ایک سال یہی قرآنِ کریم میں موجود ہے اب جس طرح قرآنِ کریم میں آذان کے لئے کہا ہے یہ جو پانچ نمبر سورہ المائدہ ہے اس کے انٹھاون نمبر آیت سے اللہ تعالی نے فرمایا جب آذان دی جاتی ہے تو لوگ آذان سن کے مسجد نہیں آتے وہ تماشا کرنے لگتے ہیں اور اپنی اپنی جو ان کے اپنی رسومات ہیں اس کو مان کے چلتے ہیں وہ مسجد آنے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو آذان جو ہے وہ آپ کو کہاں دیکھنا ہے قرآنِ کریم میں مسجد الہرام میں چلے جائے گی وہاں پہ آذان کا پریکٹس آپ کو ملے گا چونکہ قرآنِ کریم کے ساتھ ساتھ مسجد الہرام بھی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ قرآنِ کریم میں سال کی جو گنتی ہے وہ بارہ مہینہ کی ہے اور چاند اور سورج کو اللہ تعالی نے اس لئے بنایا تاکہ لوگ گنتیوں کو پوری کرے تو آپ کو اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ ساٹھ سیکنڈ میں ایک منٹ ساٹھ منٹ میں ایک گھنٹہ چوبیس گھنٹے میں ایک دن سات دن میں ایک ہفتہ چار ہفتے میں ایک مہینہ انتیسہ اور تیس دنوں میں ایک مہینہ یہ سب مقرر ہے بارہ مہینہ میں ایک سال یہ قرآنِ کریم سے ثابت ہے اس کے لئے آپ کو اگر اختلافات کرنا ہے تو کوئی اور دنیا میں چلے جائے چلے جائے سارے دنیا والے سب اس بات پر مختلف ہیں اس بات پر اجماع ہے سب کا اور یہی اجماع آپ کو ماننا ہے چونکہ یہ قرآنِ کریم کے روشنے میں حق ہے اس میں اختلافت اگر آپ کرتے ہیں تو آپ زہمت کرنے والے لوگ ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک مسلم جو ہے قرآنِ کریم سے ہٹتا نہیں موسیقی